بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوئی چناوی جلسہ نہیں اوکلا کی اس سرزمی پر شاہین باگ میں حالاتِ حاجرہ کے نام سے جلسہ منقید کیا گیا ہے حالاتِ حاجرہ کا جلسہ مجلس اتحاد اور مسلمین اس لیے کرتی ہے کہ آنے والے حالاتوں سے اپنی قوم کو آگاہ کیا جائے ملک کے اندر حالات کیا ہے ملک کے اندر کیا حالات ہونے والے ہیں ان سے آپ لوگوں کو آدھا کیا جائے آج آپ لوگ یہاں پر اکھٹا ہوئے ہو اور ہم لوگ ایک پیغام لے کر آئے ہیں آپ کے بیچ میں کہ مجلس اتحاد اور مسلمین آپ کے لیے کیوں ضروری ہے ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں ملک کے اندر چاروں طرف نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے اور اس نفرت کی آگ کو اگر کوئی بجھا سکتا ہے تو وہ صرف میرا قائد درستہ رسولتی نویسی ہے جو اس نفرت کی آگ کو بجھا کے محبتوں کا پیغام باٹنا چاہتا ہے لیکن آج دنیا اور ہمارے لوگ بھی ٹانگ کھیچنے پر لگے رہتے ہیں لیکن آپ کو جاننا ہوگا کیا کہ ملک کے اندر کیا حالات ہیں میں آج آپ کے بیچ میں آیا ہوں تو ایک پیغام لے کر آیا ہوں تاکہ جواب یہاں سے جاؤں تو ایک سوچ لے کر جانا ایک مکر لے کر جانا ایک خوصلے کو لے کر جانا ایک جذبے کو لے کر جانا اور خوصلے کے ساتھ آلک صحابات کے اوگلہ میں آپ کی قیادت کر رہے ہیں مزید سے اتحاد المسلمین کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ لوگ اس تادس سے ان کا ساتھ دو کہ آنے والے حالاتوں کو یہ آپ کو آگاہ کر سکے اور آنے والے حالات پر یہ بے ایک کابو کر سکے کہ ظلم و ستم کو دور بہت ہو چکا اب نہیں سہیں گے ہم میرے بھائی میری باتوں کو ہور سے سننا کہ ملک کے حالات کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک نئی نئی دنیا بسی تھی نئی نئی ہاتھوں میں مہمی کا رنگ تھا نئی نئی سپنے تھے نئی نئی اپنے تھے ماباب کی خوشی ملی نہیں تھی سوچا تھا کہ بی بی کا سہارا بن کر خوشی باتوں گا چاروں طرق خوشیانی تھی لیکن اس ماسوم کو نہیں پتا تھا کہ ایک نفرت کی نظر اسے لگنے والی تھی گھر سے سوچ کر نکلا تھا کہ شام کو گھر جلنی نہ آؤں گا نئی نئی دلن ہے کچھ نئی نئی چیز لاؤں گا سوال ڈھلنے کو تھا گھر کی طرف نکلا تھا لیکن نفرتوں کی بھیر اکھٹی ہو جاتی ہے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے پوچھتے ہیں بتا تیرا نام کیا ہے پوچھتے ہیں بتا تیری پہچان کیا ہے تو ہندو ہے یا مسلمان جب انہیں اب پتا چلتا ہے اس کا دھرم اسلام ہے تو کہتے ہیں جے سری رام کا نعرہ لگا دے وہ ماسوم نعرہ بھی لگا ڈالا لیکن اس ماسوم کو انساہی وڑ تاپا 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 کے مہرالا چی کے آہوں میں پدلنے رہی اور طرف طرف کر دم نکلتا رہا تو میرے بھائی میری جمان پہل پڑنی ہے کہ زند تو زند ہے پڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے گون تو گھون ہے گلتا ہے تو چم جاتا ہے اور سنو سنو مذہب کے عام پر مارنے والوں میں تم کو بولنا چاہتا ہوں آم میرا کمی مجھ سے تم آم میرا کمی مجھ سے تم تمہیں بھی اتنا ستائیں گے اے تمہارے مذہب پچھن کر تمہیں بھی سرے محفل رولائیں گے تیرے کیا جد تمہیں اتنا نستہ پہ ہوگے تمہارے دند کو بکھوے دیں گے تمہیں بھی دند کا احساس ہوگا اور اللہ کی قسم تمہیں بھی اس طبریت کے پاس بھیج دیں گے لیکن مذہب کے نام پر مارنے والے کسی معصوم کو نہیں کسی مجھروم کو نہیں کسی کمدور کو نہیں اے میرے بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں میں جس علاقے سے آیا ہوں میرے علاقے کے اندر میرے بھائی آپ لوگ الحمدللہ ایک علاقے اندر دلی شہر کے اندر سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہیں لیکن جس علاقے میں میں رہتا ہوں میرے بھائی وہاں پر پجرنگ دل ہے وہاں پر آئے سے سے بیجی پی حکومت کر چکی ہے ہر طرف کچھے دھاری دندہ دے کر نکلے رہتے ہیں لیکن یہاں آپ کا بھائی اندرسٹانگ کے اندر جا کر اور سرے بازار جا کر کہتا ہے یہاں ہمت ہے تو مقاملہ دلو تمہارے علاقے کے اندر جاتا ہوں تمہارے اوقات نہیں کہ میری چھوان سے تم اپنا نارا لگوالو کیونکہ میرے اندر ہمت ہے مجروموں کو ماننے سے مجروموں کو ماننے سے میرا بھائی کچھ نہیں ہوگا آج یہ میرے جوڑی مائنورٹی کو دبانا چاہتی ہے اور سرکار یہ کہتی ہے کہ کسی شہر کو بدنام مت کرو کسی شتیت کو بدنام مت کرو بتاؤ میرے بھائی آگر یہ نور کس طریقے کا منصوبہ لے کرچن رہے ہیں ملک کے اندر ایک طرف نرندر موڈی کہتا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا بشوات پہلے نارا تھا سب کا ساتھ سب کا بھی کار اب نارا دیتا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا بشوات آگر مسلمان تم پر بشوات کیسے کر لے دوہزار چوبہ کہانے کے بعد دوہزار انیس تک اتنے لوگوں کو قتل عام گرا دیا گیا کبھی گائی کے نام پر کبھی ٹوپی کے نام پر کبھی میرے بھائی تانی کے نام پر ہر طریق معصوبہ کو مارا گیا اس کے پاوجود بھی دوہزار انیس میں ایک منصوبہ جو پورے ہندوستان میں پہل چکا تھا کی مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے میرے بھائی یاد رکھئے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کسی کو بھی ووٹ دیں دیجئے وہ آپ کا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہندوستان کے اندر ایک نفرت کی آنگ لکھ چکی ہے اور اس نفرت کی آنگ کو مجھانے کے لئے ہم لوگوں کو اتحاد لانا پڑے گا میرے بھائی ہم لوگوں کو اکھتا ہونا پڑے گا آج یہ لوگ آج یہ لوگ دیکھ لیجئے اس طریقے سے ظلم و ستم ختم کرنے کی وجہے یہ لوگ کانتلوں کے لئے ریلی نکالتے ہیں کانتلوں کے پاکس میں بولتے ہیں کانتلوں کے لئے جھنڈا اکھاتے ہیں کانتلوں کے لئے دنڈا اکھاتے ہیں اس کے لئے صرف ہمارے لئے میرے بھائی آج یہ لوگ کہتے ہیں ہندو خطرے میں ہماری آبادی کب ان سے اتنی کم آبادی کے باوجود بھی ہم سے خطرہ ہے خطرہ انہیں نہیں ہے خطرہ ان کی کرسی وہ ہے میرے بھائی یہ سطح پانے کے لئے قدلیان کرا سکتے ہیں لیکن ہم لوگ اپنی کرسی پانے کے لئے اتحاد نہیں لاسکتے ہم دوسروں پر جتا دے جائیں گے دوسروں پر جتا دے جائیں گے آج کے سامنے کیجری وال کا بھی بیان آیا ہے کیجری وال نے لکھا لوگ سما کے ایلیکشن میں کہ مسلمانوں نے مجھے ووڈ نہیں دیا کیا تم مسلمانوں کے ووڈوں پر ایک صدار کی کرسی پاؤگے مسلمان تمہیں ووڈ دے تو تم جیت جاؤ مسلمان تمہیں ووڈ نہ دے تو تم ہار جاؤ اے ہماری تانات کیا ہے میرے بھائی لوگ سما کے اندر جو مسلمانوں نے انہیں حرا دیا ساتو کی ساتو پرسی پر ان کی جوانت چپ مرنگی تھی کیونکہ میرے بھائی انہوں نے بھی کوئی کام نہیں دیا کس پر مروسہ کرے مسلمان کانگریس پہ کر لیا عام آدمی پانٹی پہ کر لیا میرے بھائی ایک بار اپنی قیادت پر مروسہ کرو ایک اکیرا مردہ مجاہد ایک اکیرا مردہ مجاہد تمہاری آواز کو مردہ ملد کے اندر اٹھاتا ہے لیکن تم ان پر رسوات نہیں کرتے تمہیں تو صرف سیکلیزم کا جھنٹا اکھانا ہے سیکلیزم کے نام پر ملنے والی بھیگ نے ہمیں کیا دیا ہے میرے بھائی سیکلیزم کے نام پر ملنے والی بھیگ نے ہمیں لوتا ہے ہمیں کاتا ہے ہمیں بیٹا ہے میرے بھائی آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولک کے اندر رہنا ہوگا تو بندے ماتون کہنا ہوگا جس جران کے نارے لگانے ہوں گے ہم کیوں بڑے ان کے جوان کی آبان میرے بھائی آپ ان سے سوال کریے آپ جو ان لوگ کہہ رہے ہیں یہاں پر آخر ہمارے چھپت ملکوں کے اندر مہم نابادی سبھی کہنا چاہتا ہوں میں تمام ہندو کو غلط نہیں کہتا میرے بھائی لیکن جو ان لوگ منصوبہ لے کر چل رہے ہیں مسلمانوں کے لیے نفت دل میں میں صرف ان سے کہنا چاہتا ہوں جہاں پر یہ لوگ کام کرتے ہیں روڑی روڑی کماتے ہیں کیا ہمارے لوگ ان کو بھیڑ کرتی ہو کر ان سے اندر ہوت پر کے نارے لگواتے ہیں کیا ان سے نارے تقدیر کے نارے لگاتے ہیں اور جب ہمارے جب ہمارے شہروں میں ملاتوں نے تمہاری تعداد کم ہوتی ہے تو ہم تمہیں بکرتے نہیں میرے بھائی کیونکہ ہمارا قرآن اور ہمارا اسلام نہیں سکھاتا کسی مجلوم کا قدل کرنا لیکن یہ ظالم جس طریقے سے سلم کرتے جا رہے ہندوستان میں اور ہمیں کم دور سمجھنے لگے ہیں تو میں کو پتہ نہیں نہ چاہتا ہوں کہ سنو سنو آیسس سنو سنو کچھا داریو سنو پدرندر وارو اس ملک کو اپنے بات کی سمجھنے والو اگر مسلمانوں کو غلامی پسند ہوگی تو فلسطین کا بچہ بچہ سنو اور یہود کچھ بڑا پر پلتا پیتن مدد کی مقدر پھیلی آئی فا کے پاتاروں میں بکتی لیکن صحیح میرے بھائی فلسطین کا بچہ بچہ بہنی رہنی اسے اگر مارا آزادی ہم سے کہیں گے آزادی یہ میرے بھائی ملیس بھادر مسلمین ان سرکہ پرستو سے آزادی ملانی آئیے آپ لوگوں کوئی گھٹا ہونا 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 مطحب ہونا 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 یار اس سیتی ساتھ کوئی اکتنار کی پرسی کے لالچ میں یہ حالاتیں حاضرہ نہیں کر دیں میرے بھائی ہم نوجوان ہیں ہمارے اندر قوم کا جذبہ ہے ملت کا جذبہ ہے ہم نے ظلم ستم کو دیکھا ہے آپ میرے بڑے دن ہیں آپ لوگوں نے اپنی عمر بھجان لی سوچو ہم مطلو دیوانا کی طرح گلی گلی شہر شہر پر رہے مسلمان اتحاد لیا مسلمان اتحاد لیا اتحاد مطلو مطلو بچانے نکلے تھے اسلام کو بچانے نکلے تھے اسلام کو ختم کردی مسلمان مسلمان کو لیکن میرے بھائی وہ 313 جذبہ کو دیکھو جب وہ چلتے ہیں ایک ہزار کے نشکروں سا ٹکرانے تو لوگ پوچھتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں تم کیسا مقابلہ کروگے ان کے پاس طاقت ہے ان کے پاس قومت ہے تو میرے بھائی قربان چاہیے وہ 313 کا جذبہ کہتے ہے نہ تیر پر نہ بھالے پر اور میرے بھائی وہ نکل پر دیکھ ایک ہزار لشکروں سے تکرانے آج جب وہ 313 ہزار کے لشکروں سے تکرانے ہوئے تو چنس میں فلق نے بھی دیکھا میرے بھائی کہ دنیا کیا پوری کائنات کو بدائی کے رگ لیا تو مجھے کہنے نے تو جو تم بھی سنو تو ہم بھی سننے ایک بات سننے آیا ہوں مدلیس میں مدلیس میں طاقت 313 کی مدلیس چنر لے آیا ہوں اور میرے بھائی آپ لوگوں کو دل کر لانا پڑی گا میں چاہے شٹیٹ پہ بیٹھے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے میرے بھائی جب لوگ اتیان نہیں لاؤگے جب تک کچھ نہیں ہونے والا ملک کے حالات کے سامنے اقتدار کی کرسی کے لانچ میں سب دوسروں کے آگے ڈھٹنا ڈھیک دیتے ہیں دوسروں کے دروازوں پر ڈھیک مانگتے ہیں لیکن الحمدلللہ ملدیس اتحاد المسلمین کے ڈمائن میں کسی کے آگے ڈھٹنے نہیں دیکھنے والے کسی چوکھٹ پہ جاگر ڈھیک نہیں مانگنے والے اپنا ہد چھین کے لانے والے ہیں میرے بھائی اور چھین نے کی تانت رکھتی ہے ملدیس اتحاد المسلمین اور آپ کے سامنے جیتا نمونہ حیدر آباد ہے جو آپ دیکھ لیتے جب سے ایک کم آبادی مسلمانوں کی صرف چاریس لاکھ کی آبادی میں حیدر آباد کے اندر آج مسلمانوں سانسط تک ان کے حق کے لیے لڑتی ہے میرے بھائی جب آپ لوگ اتحاد لاؤ بے اس طریقے سا ہیدر آباد کے مسلمانوں کے لیے ہر کچھ ہے اے میرے بھائی دلی ہو چاہے اتر پردیش ہو چاہے مہاراج چاہے بھی ہر شکیٹ میں ہم لوگ جائیں گے اس جمالے میں جینا ہے تو کوران مچا دو آؤ میری آواز کے ساتھ ایک آواز ملا دو اور پھلند آواز میں نعرہ لگانا میرے بھائی کہ میرے اندر بھی ایک اور طاقت مل جائے آپ کے حوصلے کی نائے تکمیر تکمیر نائے تکمیر ایک تکمیر ساتھ میرے آج آپ دیکھ لیجئے ہمیں بیچھے کرنے کے لیے کیسے کیسے بنسوس میں چل رہے ہیں میرے قائے گتور بنو صاحب نے کہا ایک بار کہ مہا بھی کرتے تو ہو جاتے ہے بدنام اور قتل بھی کرتے تو چرچہ نہیں ہوتی میرے بھائی ہماری ساتھ ہی سلمو ستم اور ہم پر یہ تنقیب کرتے ہیں آج میڈیا والے میڈیا والے نے میرے بھائی انہوں نے تو مسلمانوں کو سب سے بڑا خسوم سبج لیا ہے اور میں تو ان لوگوں میں چھوٹتا ہوں جو چینلوں پر میرے بھائی اسلام کے ڈھیکے دار بندے ہیں مدھب کے ڈھیکے دار بندے بھائی 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 تو ان سے پوچھے کہ مسلمانوں کو برواد کرنے وانی کانگریس کو اقتدار کی کچھ مسلمانوں نے دی تو کانگریس نے مسلمانوں کو برواد نہیں کیا یہ پانچ ہزار کی بھائی بھائی جاتے ہیں اور اسلام کے ڈھیکے دار بن جاتے ہیں اپنی قوم کی باتیں 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 ملاتے ہیں اور کچھ بھی کہتے رہے اور وہ چپ چاک سنتے رہتے ہیں اور کوئی حق کی بات بولے چاہے وہ پیاری باتیں کٹ کر دوگے تو یاد رسلا یہ دھرس کے دھیکے رہا بننے والے جب مسلمانوں کو گمراہ چل رہے میرے بھائی ان لوگوں پہ پتہ چل جائے گا کہ مسلمان اس کے ہاتھ میں آ گیا تو میرے بھائی ان کی جو روزی روٹی چل رہی ہے وہ اپنا سٹے راؤں کر کھا بیٹھ جائیں گے اور آپ کو گمراہ نہیں کریں گے میرے بھائی آپ میں بتانا ہوگا کہ مسلمانوں کے ساتھ اتنی نائنس ساتھ بہت کر رہا ہے مسلمانوں نے سکھو احترام کی پرسی دی کسی نے آواز دی مسلمان اس کے ساتھ گئے لادو نے آواز جانو کو بھی لبے کہ نیتیز نے آواز دی نیتیز کو بھی لبے کہ کی ریوان نے آواز دی کی ریوان کو بھی ربے کہ میرے بھائی یہ تمام سیکھو جوان دی آتی ہے اگلیس نے آواز دی اگلیس کو لبے کہ مائی عوضی نے آواز دی مائی عوضی کو لبے لیکن جب مسلمان کے حق کی بات آتی ہے تو ان کی آواز کہ بند ہو جاتی ہے کی ریوان میرے کے لئے ہے کی ہمارے بچوں کا مستقل نہیں ہے جیسے کہ بات رہے تھے ہمارے شہروں کی بستیوں میں جہاں پر اخیت کی آواز ہے میرے بھائی ہمارے بچوں کے تن پر جیس رہے اور دوسرے بچوں کے تن پر اچھے دیواز ہے دوسرے بچوں کے کاموں میں بستا ہے تو ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں میرے بھائی گاری ٹھیک میرے بھائی اگر اس مستقی کو کسی نہیں بگا رہا ہے تو وہ آپ اور ہم ہے کیونکہ ہم نے تلار کی کرسی ہمیزہ اس کو دی جنہوں نے ہمارے بارے میں نہیں سوچا آج ایک جواد آپ کے بیچ میں آئی میرے بھائی دیوانوں کی جواد ہے ملدت کی جواد ہے دون کی جواد ہے آپ کو ککار ککار کر اس کے ہاتھ پیغام دے رہی ہے آج چھوڑی اور اپنے حق کے لئے لڑی اپنے حق کو مانگیے اپنے حق کو چھینیے میرے بھائی اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ دیں گے میرے بھائی آج کر کے بھائی میرے بھائی سن رہے آج سی سی سب آج کے بیچ میں آپ کو آج کر رہا ہوں کہ ملدت اتحاد المسلمین آپ کے ساتھ ہے اور ہر جگہ آپ کے ساتھ رہے